کیا نتین یاہو استیفہ دیں گے کیونکہ جس طرح سے ہماس نے بندھکوں کو مارا اور اس کے بعد زبردست آکروش اسرائیل کی جنتہ میں دکھائی دے رہا ہے سڑکوں پر اسرائیلی جنتہ اس وقت اتری ہوئی ہے نتین یاہو کے خلاف پردشن کر رہی ہے لیکن اسے بیچ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہزباللہ بھی لگاتار اپنی طرف سے حملے تیز کیے ہوئے ہیں کیا نتین یاہو بادشت کریں گے یا پھر یدھ آگے بڑھے گا کس طرح استیتی ہے کیونکہ اس وقت اب اسرائیلی جو لوگ ہیں جو آوام ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو یدھ ہے وہاں پر ہو بادشت کا کوئی راستہ نکلے اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ آگے ہوتا ہے بادشت کا نکلے مینک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مینک نتین یاہو اپنے ہی گھر میں گھر گائے ہیں رکشہ منتری سے لے کر آوام تک سڑکوں پر اتری ہوئے کہہ رہی ہے کہ بادشت کا راستہ نکالیے ورنہ جو بندھک ہیں وہ سب مارے جائیں دیکھیں ہم نتین یاہو کے خلاف جو پردرشن ہو رہا اس کی بات کریں گے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں کی جو اتری اسرائیل ہے وہاں پہ ہزباللہ کے ابھی بھی لگاتار حملے ہو رہے ہیں دیکھیں ایک مطلع سائٹ ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں اتری اسرائیل کی اور اس لبنان کے حصے کی جو کی اسرائیل کے قبجے میں ہیں ایک مطلع سائٹ ہے یہاں پہ ایک ویڈیو آیا ہے جس میں ہزباللہ نے ایک ڈرون سے اسرائیلی سینہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا اسی طرح جبل ندھار سائٹ ہے یہاں پہ راکٹ سے حملہ کیا گیا جس میں اسرائیلی ائر فورس کا جو ٹھکانہ تھا اس پہ حملہ کیا گیا ایک بارم فورسٹ علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے ائر فورس کے جوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملہ کیا گیا جس میں بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے کئی جوان جو ہیں وہ خائل ہوئے ہیں ویسی لبنان کے قبضے والا ایک علاقہ ہے زیبدین سائٹ اور رام تھا یہ دونوں جگہوں پہ بھی جو ہے وہ ہزباللہ نے ڈرون سے اور راکٹ سے حملے کیا تو دیکھئے ایک طرف تو ہماس نے جو بندکوں کی جو موت ہوئی ان کی لاشیں ملی ہیں اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ اتری اسرائیل میں لگاتار ہزباللہ جو ہے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو لے کے آئیڈی ایف اور اسرائیل کی گورنمنٹ دونوں کافی پریشان ہیں کہ پچھلے کچھ سمیہ میں ہزباللہ کے جو ائر پاور ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایران سے ایک رپورٹ آئی ہے اگر ہم اس کو مانے تو اس کے مطابق جو ہزباللہ ہے ان کے پاس قریب دس لاک راکٹس ہیں جس میں کتیوشہ راکٹس بھی شامل ہیں جس میں میزائلز بھی شامل ہیں جس میں اینٹی ٹینک میزائلز بھی شامل ہیں تو ایسا کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہزباللہ کے پاس قریب دس لاکھ راکٹس اور میزائلز ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی سنکھیا ہے اور بیک اپ ایران کا تو ہے اس کے پر اور دوسری طرف جو ہزباللہ کی ڈرون ہیں یہ ڈرونز نے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور یہ ڈرونز سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی ائر فورس اور سینہ جو ہے وہ ان ڈرونز کو ہوا میں ختم نہیں کر پا رہی ہے تو ایک طرف تو میزائلز اور ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہزباللہ کے پاس اب انٹرسپٹر میزائلز بھی ہیں دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جو ائر فورس اٹیک کرتی ہے یا پھر اسرائیل کے طرف سے جو میزائل اٹیک ہوتے ہیں یا جو گائیڈڈ میزائل سے اٹیک ہوتے ہیں حالی میں ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہزباللہ نے ایک میزائل کو انٹرسپٹ کیا اور انٹرسپٹر میزائل سے اس کو ختم کر دیا تو دیکھیں ہزباللہ کے پاس انٹرسپٹر میزائل ہونا یہ واقعی اپنے آپ میں جو ہے یہ ایک تھوڑی سی بڑی خبر ہے جو کہ اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے نیلو کی قریب پچاس ہزار ایسے لڑاکے ہیں جو ہزباللہ کے جسے آپ کمانڈوز کہہ سکتے ہیں یا جو لڑاکے ہیں جو ہمیشہ بلکل تیار موڈ میں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بیس ہزار لڑاکے ایسے ہیں جو کی ایکشن موڈ میں ہیں اور تیس ہزار ریزرگ ہیں تو دیکھیں یہ قریب پچاس ہزار ہزباللہ کے لڑاکے ہیں جو اسرائیل پہ ہمیشہ حملے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ نیتن یاہو کے لیے یہ ہزباللہ کو ٹیکل کرنا ایک بڑی سمسیہ بن کے اوبرایا ہے پچھلے کچھ مہینے میں اس میں سب سے بڑی بات ہے دو تین سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ مائنگ دیکھے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو دیکھیں اندر ہی اسرائیل کی اب جنتہ کہہ رہی ہے کہ آپ بندکوں کو چھڑائیں ٹھیک ہے اور اسرائیل کو بھی لگ رہا تھا یعنی نیتن یاہو کو بھی لگ رہا تھا کہ شاید نیگوشیشن اس وقت چل رہی ہے ہمارے بھی تو ہمارے بندکوں کو وہ نہیں ماریں گے لیکن اب حماس نے ایسا کر دیا ہے کیونکہ اب حماس کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر باتچیس سے راستہ نہیں نکلتا ہے تو کوئی اور وار ٹیکٹس اپنائی جائے جس کے تحت ان بندکوں کو مارا گیا ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے لگاتا دباؤ بنانی کی کوشش ہزباللہ کی طرف سے ایران کی طرف سے کیونکہ جس طرح کہ ہم نے نہیں رک رہے ہیں اس کو لے کر بھی نیتن یاہو اور اسرائیل سرکار پر اس وقت دباؤ بنانے کی کوشش ہے اب ایسے میں آپ کو یہاں سے کیا دکھائی دے رہا آگے کیا بیک فوٹ پر ہے نیتن یاہو یہاں سے دیکھیں آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ یہ دباؤ بنانے کی کوشش ایران کی طرف سے بھی لگاتار ہو رہی ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر وار ہوتا ہے تو وہ اگلے قریب دس سال کے لیے اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کو تیار ہے اگر وہ ایک ٹریڈیشنل وار فیر ہوتا ہے تو قریب دس سال جو ہے ایران کی پلاننگ یہ ہے کہ اگر یدھ ہو اسرائیل کے ساتھ تو اس کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ وہ قریب دس سال تک اسرائیل کے ساتھ یدھ کرنے کی حالات میں ہو اچھا ایک میں کچھ آپ کو انٹریسٹنگ فگر بتاتا ہوں جو ایران کا رکشہ بجٹ ہے یہ قریب 83 ہزار کروڑ کا ہے جبکہ آپ دیکھیں اسرائیل کا 3 لاکھ کروڑ کا تو صرف آئرن ڈوم سسٹرم ہے تو اسرائیل اور ایران کے رکشہ بجٹ میں دیکھئے بہت بڑا انتر ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے لیکن اسی طرح کیا ہے کہ ایران کی ایکانومی لگاتار موگ ہوتی رہے اس کے لیے بھی لگاتار وہاں کے جو نئے راشپتی ہیں ان کی کوشش ہے کہ بھلے وار کی استیتی بنی رہے لیکن ایران اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی آرثی کی استیتی کمزور نہ پڑے اس کے لیے ایران کی سرکار لگاتار اس فرنٹ پر بھی کام کر رہی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے چونکہ وہاں پر آئل ریزرور بہت زیادہ ہے تو جیسے چائنا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ چائنا ہر دن پندرہ لاکھ بیرل آئل جو ہے وہ ایران سے لیتا ہے تو ایک پرکار سے ایران یہ بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کی ارثویبستہ اس پورے بار کے کارن اس پہ زیادہ اثر نہ ہو تو اس کی کوششیں بھی لگاتار جا رہی ہیں اور دوسری چیز دیکھیں ایک ایران کے کمانڈر ہے ابباس عظیمی انہوں نے ایک بیان دیا ہے ان کا کہنا ایسا ہے کہ سطح سے ہوا میں مار کرنے والی جو میزائلز ہیں اس کو لے کے ایران اب پوری دنیا میں چھٹے نمبر پہ آ گیا ہے تو دیکھیں ایک فرنٹ پہ تو ایک 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 فرنٹ پہ ایران لگاتار کام کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ لگاتار ہتھیاروں کو بھی جمع کر رہا ہے کہ بھئی اگر وار کیستیتی آتی ہے تو وہ مقابلہ کر سکے تو ایران جو ہے وہ ایک بڑی تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چاہے وہ اس کا نیوکلیر پروگرام ہو چاہے وہ اس کی وار فیر ٹیکٹکس ہو چاہے وہ اس کی ایکانومی ہوئے ہے نا تو ایک پرکار سے ایران نے ایک لنبی پلاننگ کر رکھی ہے پورے علاقے کے لیے اور کیسے اسریل کو ٹیکل کرنا ہے تو ایران کی طرف سے ایک طرف تو ہزباللہ کو بیک اپ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہوتی کے جو لڑاکے ہیں ہماس ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہماس کو بھی بہت زیادہ بیک اپ کر رہا ہے تو ایران ہزباللہ اور ہماس ہو اور ہوتی ہو یہ سب سنگٹھوں نے ایک بڑی پلان بڑا پلان کر لیا ہے تو جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی نیتانیاہو اس میں گھرے ہوئے ہیں تو بے شک کوئی اس میں درہ بھی شک نہیں ہے کہ نیتانیاہو اب دباؤ میں ہے یہ تو ایکسٹرنل فرنٹ کی بات ہو گئی اب جو آپ انٹرنل فرنٹ کی بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا دیکھیں ہماس گازہ میں جو یہ چھے بندگوں کی لاش ملی شو ملے ہیں اس کے بعد نیتانیاہو کے خلاف جبردست اسنتوش کی بھاونہ ہے کاری پانس سے سات لاکھ لوگوں نے جیسا آپ بتا رہی تھے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پردرشن کیا مطلب آپ دیکھیں کئی دشک سے اس طرح کا پردرشن نیتانیاہو کے خلاف نہیں ہوا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے لوگ ہیں بندھک اس کی آس بہت دن سے لگائی جاری ہے کہ یار اٹلیسٹ آپ کم سے کم ہم اتنے دنوں کا سیز فائر تو کرے جس سے کہ جو بندھک ہیں ان کو چھڑائے جا سکے لیکن اس طرح بھی کوئی پہل نہیں ہے تو دباؤں بہت زیادہ ہیں اور باتچیت کا دباؤں بہت زیادہ ہے کیا ایسے میں لگتا ہے کہ باتچیت کیونکہ دیکھیں حماس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے ساتھ اکٹوبر کو جس طرح کا حملہ حماس نے اسرائیل پر کیا بندھک بنائے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اتنے دنوں میں حماس میں قریب 40,000 لوگ مارے گئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 40,000 لوگ ہمارے مار دیئے گئے اب ایسے میں آپ جو بندھک ہیں آپ باتچیت نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہیں ان کے میں دو آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا نیتنیاہو نے پیس پروسس کے لئے پریاب قدم اٹھائے اس میں بائیڈن کا جواب تھا نہیں دیکھیں جو بائیڈن بھی یہ بلکہ آپ دیکھیں نیتنیاہو کہہ رہے کہ ہم نے تو بہت پہل کی ان کی بائیڈا کل سنی ہوگی اب جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتنیاہو نے شانتی کے لئے پریاب کوشش نہیں کی اچھا ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے رکشہ منتری ہیں یوف گیلنٹ یہ وہاں پہ نیتنیاہو سے جیادہ پاپولر نیتا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور یوف گیلنٹ جو ہے وہ پیس پروسس کو لے کے نیتنیاہو سے پوری طرح سے سہمت نہیں ہے ایسی خبریں سوتروں کے حوالے سے آ رہی ہیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ کیابینٹ کی ایک بیٹھک ہو رہی تھی اس بیٹھک میں نیتنیاہو نے ایک پرستاؤ جو ہے وہ گازہ اور ہماس کے سمبند میں بینہ اپنے رکشہ منتری اور بینہ آئیڈی ایف چیف کو بھروسے میں لیے وہ پرستاؤ رکھ دیا جس کا یوف گیلنٹ نے ویروت بھی کیا ایک شاید گلیارہ ہے جس کو لے کے کوریڈور ہے جس کو لے کے نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس ریل کے فورسس ہوں جبکہ شاید یوف گیلنٹ کا کہنا تھا کہ یہ اس شرط کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے تو دیکھیں یعنی ویپاکش کے ساتھ ساتھ اب اپنے جو پاکش کے جو منتری ہیں جو بڑے منتری ہیں وہ بھی اب ویروت کئی باتوں میں نیتنیاہو سے سہمت نہیں ہے تو اب دیکھیں نیتنیاہو کے وہ طرف کئی طرح سے دباؤ ہوئے ہم نے بات کی کہ کیسے ایکسٹرنل پریشر پڑ رہا ہے دوسرا انٹرنل جب جنتہ خود ویروت کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ اسرائیل میں بندکوں کو چھوڑانا سب سے اہم مددہ بن گیا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو بندک ہیں اس کے بابی حماس کے قبضے میں ان کو فوراں اس کو چھوڑانے کی دشاں میں پہلے بات ہونی چاہیے تو اس فرنٹ پہ بھی نیتنیاہو گھرے دکھ رہے ہیں اپنی خود منتری جو ہیں وہ ان کا ویروت کر رہے ہیں اور جنتہ تو پانسے سات لاک پردرشن کاری ہے وہ یہ بہت بڑی سنکھیا ہے تو نیتنیاہو سب فرنٹ پہ گھرے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گزہ میں پولیو ابھیان جو چل رہا ہے جس کے چلتے گزہ میں ایک پرکار کا ceasefire ہے یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہزباللہ حماس کا کیا رکھ ہوتا ہے یا اسرائیل اس کا کوئی بدلہ لینے کی لئے بڑا اٹیک کرتا ہے یہ اگلے دو تین دن میں بڑی دیکھنے والی بلکل اور دیکھیں ابھی اس وقت جو گزہ ہے وہاں پر یدھویرام ہے کیونکہ بچوں کو پولیو ڈراؤپ پلائے جا رہے ہیں حالانکہ ہم نے کچھ چینل کے بعد ہم سے یہ بھی دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دو تین دن کا یدھویرام نہ ہو اب ہم تا عمر کے لیے اب یدھویرام چاہتی ہے اور کچھ ایسی ہی باتیں اسرائیل کی جنتہ بھی کر رہی ہیں اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ جب گزہ سے یدھویرام خاتم ہوتا ہے اس کے بعد کیا تصویر بنتی ہے تو اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ